السلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسین بلال ملک ریاض کا جو اندر سے انقلابی جاگہ ہے اس سے کیا اب جو ادارے ایکشن لینے جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن اگر ڈیفائیڈ ہوتا ہے تو اوور سیز کی کتنی رقم ڈوبتی ہے اور ریل سٹیٹ کی مارکٹ کو کتنا بڑا دچکہ لگنے جا رہا ہے اس سے اور ایک اہم سوال اور شکوک و شبہات کا جو اظہار کیا جا رہا ہے کہ اوور سیز چونکہ زیادہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو کیا ان کی رقم تو ڈوب نہیں جائے گی تو سینئر کامرس ریپورٹر جواد ریزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ تہلکہ خیز خبریں ہیں بحریہ ٹاؤن کے تناظر میں ان کے پاس تو گفتگو کرتے ہیں جواد بھئی میرا پہلا جو سوال ہے وہ سیدھا سا ہے اوور سیز کتنے زیادہ متاثر ہونے جا رہے ہیں ہاں یہ دیکھیں محسن یہ جو کیس ہے ہم لوگوں کی سوشل میڈیا گریے سے لائم لائٹ میں ابھی آیا ہے سوال ہے دو ہفتے ہوئے ہیں اس سے پہلا تو لوگ سوئے پڑھے دلوں کو علم نہیں تھا اور اگران خان کا کیس شروع جو ہوا ہے یہ جو یوکی والا ایک سال ہونے کو آرہے ہیں اور مدد ریاض کو کہا جاتا رہا کہ آپ اس میں شامل ہو کیسے کے اندر جسر پروسیڈنگ چلی لیکن ملک ریاض اس میں شامل نہیں گوا اچھا کیونکہ میں ریال سٹیٹ کو بھی رپورٹ کرتا ہوں لہذا رکھتا ہوں انویسمنٹس کے کانٹیکس میں وہ چیزیں رکھتا ہوں دھیان میں تو ملک ریاض اس کی فیانلی تقریباً کم از کم چھ مہینے پہلے سے لاہر پاکستان سے پھاکی گئی چھ مہینے پہلے سے ان کی فیانلی یہاں سے پھاک گئی تھی اور یہ جو ریال سٹیٹ کے لوگ ہیں ان کو اسیز کا علم تھا اور اسی کی وجہ سے اگر اوورسیز کو علم تھا نہیں جو ریال سٹیٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں انہیں علم تھا اب بھی ریسلنڈی دیکھیں تو بیری ٹاؤن نے اپنا کوئی ریسلنڈی کوئی پوجیکٹ نہیں دیا بھی بیری ٹاؤن کا پرانے ہی پوجیکٹ سے آلیں اگر آپ دیکھیں ڈیڑ دو سال کے دمیان میں بیری ٹاؤن کو کوئی ایسا میگا پوجیکٹ نہیں آیا جب ان امیسمنٹس آتی ہیں بسیکلی جب نیا پوجیکٹ آتا ہے تو اس وقت بہت دیری سے پیسے آتے ہیں باقی روٹین کے اندر کسی کو پیسے آئے اس نے خرید لیے یا اوول کر لیے تو وہاں پہ جو مسئلہ ہوا ہے وہاں پہ مسئلہ یہ ہوئے لوگوں کو اسیز کے علم تھا لہور بیری ٹاؤن اور کراچی بیری ٹاؤن جو ہے وہاں کے وہاں کے جو دو بڑے ان کے دو پوجیکٹس ہیں تو وہاں پہ آل لیڈی جو مارکر جو ہے کریش کر چکی ہوئی ہے اور وہاں تو کمتیں بہت تیزی سے نیچے جا چکی ہیں ٹھیک ہے نیچے آ تو رہی ہے نیچے جا چکی ہیں اور ایک سرٹل نیول پہ آکے وہ شاید بھوک بھی جائیں کیونکہ ایک مارکٹ پرائس بھی ہے اس مارکٹ پرائس کے اوپر اس چیزیں رک رہے ہیں ایک ایسی بھی ہے میں اس مارکٹ میں بہری ہورچرڈ ڈاؤر میں جو ہے جو ہے پاہ مالا کراچی بھی جو نبے لاکھ کروڑا بھی گا وہ اس وقت اٹھالیس لاکھ سے پچھپن لاکھ گیا ہے ہاں؟ جی، آدھی قیمت میں تقریبا ٹھیک ہے وہاں پہ کراچی بھی ہے اسی طرح سے باقی بیدنے کی اولیڈی بلاغ سے ہمارکٹ پنگیس پچھس تیس لاکھ آپ کچھ گبرائی کا بھرائی کیوں بول رہے ہیں؟ میں اپنا ہوں کہ 25 تیس لاکھ میں غریب آدمی ہوں اللہ کے شکر ہمارا کوئی بھی بیڑی کے ہاتھ میں نہیں پھسا ٹھیک ہے تو تقریباً کوئی دو سے تیس ملین پرائز کم ہج کی ہوئی ہے وہاں پیار لڑی اس کا اثر کیا ہے؟ اوورسیز کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے؟ اوورسیز کے ساتھ ڈیول فیکٹ ہے اوورسیز نے انویسمنٹ کی جبکی سیو سوڑ ڈالر تھا سبہ سو روپے کا دیو سو روپے کا دو سو روپے کا اس کی انویسمنٹ کیا اس سے اس نے لیلی ایک پلات جو ایک کروڑ پیکر لیا ٹھیک ہے؟ ڈالر ویلیو میں اس کی ویلیو بن گئی اسی ازار ڈالر یا ستر ازار ڈالر دو سوڑ ڈالر بھی دو سوڑ ڈالر اس نے ایک کروڑ کا پلات لیا سیدھا سیدھا محساب کرتے ہیں پچہ ہزار ڈالر کا وہ پلات ہو گیا اب پلات کیا ہوا ہے؟ کہ وہ ایک کروڑ ڈالر پلات آ گیا ستر جتر لاکھ میں پچیسی لاکھ میں اس کو وہاں سے نقصان ہو گیا اور دوسری طرف ڈالر جو ہے وہ چلا گیا جو بھی ڈی ویلیو ہو گیا دو سو سے دو سو اسی بھی تو اس کی ویلیو اور کام نہیں چا گیا اس کی انویسمنٹ جو ہے دو لاکھ میں دو سوڑ ڈالر پر کی تھی اور دو سو سو سیری پر کی دولر کی چل گیا تو اس کا پچہ ہزار ڈالر تھا وہ کام ہوگے چلا گیا پچہ ہزار ڈالر پر اب وہ اسی اس میں پساوا ہے اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں ریل سیٹ میں ایک تو ہے اس کو کوئی چلیج نہیں کھا سکتا ہمارا دی ایچے دی ایچے دی ایچے ہمیشہ ہمیشہ فرس پریریٹی انویسمنٹ کی دی ایچے ہوتی ہے کیونکہ سکیور ہوتی ہے لوگ آتے نہیں ہیں لوگ پتہ ہوتا ہم نے جہاں پر پیسے لگائے وہ سکیور ہے اس پر کبزہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن وہاں پر جو بڑا مسئلہ آتا ہے دی ایچے کے پاس چھوٹے پلوڈ کے سائز نہیں ہیں ایچے کی پاس پلات شروع ہوتا ہے کنال کا کچھ ایریاز میں دس مرلے اور کچھ جو شوہدہ ٹاون جو کیانی کا بھائی کھار گیا سارا ٹھیک ہے جنرل کیانی اللہ یا ایک ایک اچھومی اور ایک ایک اچھومی کیا میکنی ہے شفاق پرویز کیا ہے میرے اہتے ہیں گیتر ان لوگوں کے مخابت میں سے ٹھیکے ہوتا ہے ایسا ہے کہ نیڈی سے ٹھیک نہیں میں کیا ہے ہی میں بتا رہا ہوں کہ کیوں کہ میں ریپورٹ کرتا ہوں اس نے پورا شہداد ڈاؤن فیز-9 ، شہداد ڈاؤن کے علیہ کرلتا ہے وہ پانچ مدلے کے جو ہمارے جونیر کمیشن اوپایوں کے سفائیوں کے تھے شہداد سے ان کے پلار تھے وہ بے اچھی ہے وہ تو کیسے بنایا ہے وہ بھاگے میں ہے جزیری ایسی تلیہ میں خرید دی کیانے چاہلے ہیں ان کے بائی نے اور کہ کیانی صاحب نے نہیں کیتا ہونا پائے تو اسی بار بار آ جاندے ہو پھر اچھا میں ایک باب دار ہوں کہ وہ دیکھا پانچ پرلے کا پلار تھا تو میں کہہ رہا کہ جو باہر سے ہوسیز انویسٹر ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سیکیور انویسمنٹ کرنی ہے ریل حامل میں ہے تو بچے پیسے پیسے رہیں کل اگلا پاکیسان سے پڑھے پر بنو پڑھے بننے ہے اچھا پانچ پڑھا دے خلا بیرئة بادار اس documenting کہ ایسی تمہیں کی جسركن brighton کا دا کوکی ہے بیریٹون میں بہت سے حلت مات کرنے تلیہ بار ایک ہے خا faux lever اورالک ریاض دے کنی شروع رہنے گنات گفت هي رہی ہے کہ وہ جو پتواری ہیں ان کو ملواتا ہے اپنے ساتھ پتواری ملواتا ہے ریونیو کی ریٹائر اوفیس کو ملواتا ہے اور پتواری تو کلیر کار دو پتواری سے مراد جو کہنا میں جو جو لینڈ آفیس ہے رہے نا وہ تو کہنا میں اس کی پرکٹرز سارے ہیں ملک ریاض کے ساتھ پتواری تو پرچداری بھی ہے نا دیکھیں اس نے یہاں براوالہوس بنا گیا دیا کراچی بیریٹرن بن گیا بورا میں پتواری 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 ریونیو کے جو ریٹائر پتواری تھے ان کو کہنا میں اپنی جیب میں رکھا اسی طرح سے اس نے جو آرمی کے ایسے لوگ جو لینڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو ریٹائر ہونے پر سارے ریلیٹڈ کر لیتا ہے کیونکہ جو گورمنٹ لینڈ سے وہ ان کے اپر قبضہ کرتا ہے ان کو گیرتا ہے ان کو ایک قبضے کر کے پر اس نے پٹوارٹ باتتے ہیں پوائنٹ یہ ہے اس کے لئے پر آرہا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کی طرف اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے میں نے دو چیزیں بتائی ایک تو ڈیویویشن اور دوسرا پرائس نیچے گر گئی اگر ڈیفالڈ ہو نئی چیزیں یہ ڈیفالڈ ہو میری بات سو نہیں سونا یہ میں پاس ہی موبائل ہے ٹھیک ہے یہ میں نے خریدہ ساٹھ ہزار پر ٹھیک ہے اب کم سے کم ہوتے 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 بھی اس کی ویلیو پہترس ہزار تو ہوگی تو یہ اتنا تو رہے گا یہ نہیں ہوتے بلککل ہزار ہو جائے لیکن ایک گلدے بھی جالی ہے ایک خبر یا چیزیں تو سیدھے بہتر جاندے وہ جو معاملات ہون جا رہے ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بہریہ ٹاؤن اس سے لے کر ملک رہا سے کچھ چھوٹے ایرے سے نہیں یہ ساری فضول باتیں ہیں کوئی ان کے لئے ہرے دیکھے ہیں نہیں ایسا ہوتے ہوتے ہیں وہ بہریہ ٹاؤن ایک کمپنی ہے اس سے لے کر کسی ہو کو ایسے نہیں دیا جہا سکتا جس طرح annihilation انہا کی nationaleinisation وہ دور گزر گیا humanism کا دور گزر گیا ریڈ کا دور گزر گیا وہ کمپنے دور ختم ہو کے ہے چینہ اپنا humanist capitalism لے کے آیا ہے خیلی یا اس نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی تو وہ دور گزر گیا ویانیس نظام ختم ہو کے نہیں ہوگا نہ بہریہ ٹاؤن اس سے لیا جائے گا بہریہ ٹان جائری بات ملک ریاز مائنے سے ہو جائے گا لیکن وہ ایک پوری انٹیٹی ہے وہ چلتی رہے گی وہ ایک آفیسزین ایک سنسٹرم ہے وہ کہیں کہ کوئی اس کا ہیڈ یعنی اسلام یماری وہ آلیڈی دیکھیں بہت اچھا فوجی ہیں میری اٹھان میں بہت اچھا رہت اٹھائر اچھا بہت سوری خبر وہ کیا تھی کہ کاروائی ملک ریاض کے علاوہ کس کے لئے ہاں ملک ریاض کے علاوہ کاروائی کس کے اوپر یہ ایک بہت بہت بڑا سوال ہے اور یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہوا یہ ہے یہ جو ڈیٹا اٹھایا گیا ہے ملک ریاض کی آفیس سے چھپے مار کے کلیکٹ کی گئی ہیں چیزیں اس میں بہت زیادہ خوفناک قسم کے تعلقہ کے اس ڈیٹا جو ہمارے گورنمنٹ کے داروں کو کیا آت مال ہے اس کے اندر چیزیں ایسے ہیں ایف بی آر کے سورس کیا کہتے ہیں ہاں وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایف بی آر کے سورس یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ڈیٹی فائے ہوئے ہیں کہ ایک تو وہ پٹینشل ٹیکس پیر ہیں ٹیکس نہیں دے رہے اور بہت سارے لوگ اس میں ریٹائرڈ آفیسرز ہیں کورممنٹ آفیسرز ہیں یہاں پہ تب انٹی کرپشن لے کے آنے پڑے گی جو ایسے ایسے تیلکا کے چیزیں آنے ہی ہیں وہ آپ کی سوچ سے زیادہ پیسے اور سب سے زیادہ جو گیمیں ڈلیویں ہیں وہ کمرشل میں ڈلیویں ہیں یعنی یہ ایک طبقہ ایسے ہے جو شامیر میں کون سا ہے صحافی طبقہ صحافی طبقہ صحافی طبقہ آپ کے سامنے لیٹریشن ہوگئے ہیں پرانی لسٹ ہے پرانی لسٹ ہے پرانی لسٹ ہے اس پہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے آج تک اپنی بزاحت دی دنیا جہاں سے ہم صحافی بزاحتیں مانگ لیتے ہیں اپنی بزاحت دنی جاتے ہیں جو کچھ بھی کیا ہے ان لوگوں نے آج تک کسی جگہاں پہ کسی فورم پہ جاں گئے بیس بندوں کی جو لسٹ ہے اس سے پہلے مبشر لکمان ہو رہا 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 تھا اس لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں یہ جو بیس بندوں کی لسٹ چل لی ہے اس لسٹ میں یہ نئی لسٹ آئی میرے خیال میں نئی لسٹ ہے کہ آپ پرانی مجھے نہیں پتا مبشر لکمان اس لسٹ ہے کہ ہم کسی سے لے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ سگا ہے جب ہم اس کے ساتھ سگے نہیں تو ہمارے ساتھ سگا کیوں ہے تو یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے جب آپ کسی سے لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے کانے ہوئی رہتے ہیں پر آپ کی اثر پڑے گا پر آپ کی اثر پڑے گا کی اثر نہیں ہے وہ اتارے جنہوں نے ملک ریاز بنایا تھا ان کی پولیسی بندگی گیا ٹوٹل ایک ساسی انگل کا شفت آگیا پاس ہے اب ان کی پالیسی ہے بلی ہے کہ انہوں نے ایک بڑا ملک ریاض نہیں بنانا چھوٹے چھوٹے بنانے چھوٹے ملک ریاض بنانے چھوٹے چھوٹے پاکٹس ملنے چھوٹے چھوٹے ایریاس ملتے ہیں اور ملک ریاض کی ایک بہت بڑی گوتی جو ہے نا جو ملک ریاض کو کلے میں پڑھ گئی ہے ملک ریاض سمجھتا تھا کہ میں نے چھے آٹھ میڈیا اونرز جائے ہیں ان سے دوستی کر لی ان کے پیسے لگوالی ہیں تو میڈیا سے روک لوں گا تو میں بچ جاؤں گا ٹھیک ہے میڈیا سے روک لیا بھئی اس میڈیا سے کون رکھے گا یہ نہیں رکھتا یار اس میڈیا کی سب سے بری جو قوت ہے اس نے اپنے املا لیا جواد میری بات سنو میں ان کی بارے میں بات کرنا رات اور رات انہوں نے کہا ملک ریاض سابقی نے برامی کی میں تو ان لوگ کے بات کرنا میں تو ان لوگ کے بارے میں بات کرنا اپنے وقت کا زیاد سمائش تو وہ تو فضول ہو گئے ہیں جب یہ ملک ریاض کچھ اور کر دے گا تو وہ اس کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے دوسری طرح وہ چھوڑ دیں فضول ہو گئے ہیں وہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ملک ریاض اب جس طریقے سے اپنی سائجز نے رسکس ہو رہی ہیں وہ چھے آٹھ میڈیا ٹائکونز جو ہیں وہ کیا کر سکتے اس کے لیے وہ معافی طلافی کی بھی ان لوگوں نے بڑی کوشش کیے جا کے ہاں جی ان لوگوں نے کہا نصدیق نہ آنا نہیں تو تم لوگوں کو بھی ساتھ آلیں گے ہم آپ نے دیکھیں کہ میڈیا گوان ہے میڈیا مالک کون ہے تو پھر پیشی آڑ گئے ہیں کیا آپ نے ہاں سے کہا رہا سار دیکھیں آرچیز کا فارن ریکشن نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے ملک ریاض کی بہت بڑی گلتی اس نے اپنا میڈیا چینل نہیں بنایا اس نے اپنا میڈیا ہوس نہیں بنایا کی فروش دیکھیں اس کو کس نے پکڑا ٹائم فروش دیکھیں اس کو کس نے پکڑا پھر سو میں سو ایک پارلمنٹ این بن گیا اس کا اپنا چینل بن گیا کوئی اس کو ہاتھ لگا گیا اب اس طرح کے چھوٹے ملک ریاض بنے گے اور ملک ریاض کو انہیں پتا تھا کہ ملک ریاض کو کئی پر کئی جنگہ پر پٹو ڈالنا پڑے گا اس نے بہت دیر پہلے ایکس پیس چینل کے ساتھ کارلی دیشاریز نے دیو دیلیجنس ہو گئی تھی اس کی لوگ آکے بیٹھ گئے تھے اگلوں نے ملک ریاض کے ہینڈ پر نہیں ہونے دیا لیکن میڈیا پر اس میں ملک ریاض کا چینل بن گیا میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب نہیں نہیں صاحب ملک ریاض کا چینل اپنی جنگہ پر ہوں گے جب ملک ریاض کا مالک ہوتا پھر ازادی صحافت پر حملہ ہونا پہتا ہے سمجھ نہیں کہ اسے شکر ہیں نہیں نہیں آپ بھی حمل ہے کس چیز پر؟ آپ بھی حمل ہے حق اور سچ پر حمل ہے ان Cadillac فارم جو ہیں فام 20 اے پہلا فارم دو دلاخ در بلیک ہوا لوگ مرے یہ ہسٹری ہے یہ ایسٹری یہ ہسٹری ہے اوورسیز کو پیس کے ہیں وہ ساتھ کریں دیکھے اوورسیز پیسہ دیں پھر اکرہ کھڑے ہیں اور یہ سارے اوورسیز رنگ بازی ہی ہیں سارے اپنے گھر کو سینئر ہیں کوئی کسی کو آگا رکھلاتا یہ اوورسیز کبھی کسی اپنے ملہ داروں پیسے بیجے ہیں امران خان کے لئے بیجے ہیں کس ملہدار کو بیجے ہیں امران خان کو تو پتہ ہے چھوڑ دیں امران خان کی تو کان کان سے فنڈنگ ہوتی ہے کیوں نہیں کراتے امران خان دیکھے میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کا ذاتی تجربہ میں نہیں مانتا امران خان ایک کرپٹ آدمی ہے امران خان ایک سیٹیفائٹ زانی ہے ٹھیک ہے حرام کی بچی کا باب ہے امران خان یودیوں کے اتنا بڑی لوبی کے آپ کو دیکھیں اس کے اندر میں اس کے سسرال سے جہاں پہ بچے پھل رہے ہیں ان کی آج کی ٹویٹ دیکھ لیں انہوں نے کیا ٹویٹ کی ہے محض الزام لاندے نہیں محض الزام کرتا آج دیکھ لیں ان کی ٹویٹ کیا ہوئی ہے عدالہ تو وہ ہی بیٹھے ہوئے جن کو بمبل بھی گیتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ لاوے پھٹتے ہیں کینج کریے دو کوتے ہیں جس نے ملگ رہا کوئی کوتے ہیں نیچے پھٹے ہیں کوئی نہیں ہے وہ سارے خوبارے کی طرح پھٹ جائیں گے ہاں اس ملک کی تباہی پھیری ہے پاشا نے اس ملک کی تباہی پھیری ہے فیض نے یہ جو دور گزر ہے ماشاءاللہ نہیں یہ جو دور ہے نا جنہوں نے یہ کھڑا کیا دوزہ داس کیارہ سے چھوٹ کی سر پہ ملک ریاض اوستان پہلے تا کھڑے صاحب ملک ریاض انیویسمنٹ کی ہے کس پہ خان کے دھرنو پہ روٹیاں کھلائیں گے مال لگایا ہے اس سے پہلے بھی معاملات تھے پہلے بھی اتنی بڑی بڑی تاؤن امپائر بنی میں نے ایکزمپل دی آپ کو پیپلز پارٹی کوئی بات نہیں کرتے بلاولاوز کو یہاں بناکی دیا بلاولاوز بنکا ریک اس پر ٹینک گولا بھی آگے لگتا ہے اس کے کچھ نہیں ہونا ایسا مضبوط بنایا ہے ایسے کلے کی کی ضرورتی ٹھیک ہے ایسے کلے کی کی ضرورتی وہاں پہ اس کے پاس وہاں پہ کیا ہوا اور پھر ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ملک ریاض سے ملک ریاض نے بیڑے ٹھیک ہے کراچی کھڑا کر لیا ڈی ایچے سیڈی کراچی اس سے پہلے شروع ہوا تھا اس چکر میں پھاس گیا انسٹویشن کو اپنی چیزیں بھی دیکھنے جائیے کس طرح اوز نوٹر کرنا لیکن ملک ریاض نے غلطی سے ایک ایسی کیا نامہ اس کے ہاتھیں پھٹ گئے پھٹ گئے وہ پھٹ گئے جب پھٹے ہیں سیبے والے بمبر وہ اس کے ہاتھوں میں آگ لگ گئی ہے اس نے پیچھے مار کے بجانے کی کوشش کیا ہے تو آگ پیچھے بھی لگ گئی ہے تو انو کدی تو اسی انیاں خبران کیتی یا نہیں ہاں اس چیز در تو انو کدی کے پروچے نے کیتا ہے یا پتا کہ ہماری محسن بدقسمت یہ ہے خوشکسمت یہ ہے کہ ہماری نا ایک کریڈبلیٹی ایک ہمارا نام پھٹ گیا ہم سے کوئی چاہے بلاتے بھی سوچتا ہے کہ اس پندے کے سامنے ایسی انکی میں کیوں چی نیچی بات کی کا مسئلہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ رقم دوبے کی جنہوں نے انویسٹ کی رقم دوبتی نہیں ہے ریل سٹیٹ کی رقم دوبتی نہیں ہے اس کا پلات اس نے آن کیا ہے ایسے پروجیکٹ میں جو اسو دلیور کر چکا ہے تو وہ دوبے گی نہیں تو اس کا حید چینج اگر ہو جاتا ہے یا نہیں اس کی ویلیو کم ہو جائے گی بلکہ ویلیو کم گیا ہو گی ریل ویلیو آجا گی وہ جہاں کہتے ہیں کسی آسپن نہیں دیکھیں سپریڈنٹ چھوڑ رہے ہیں یہ ایک سکیم بن چکی ہے اس کا ایک آفیس بن چکا ہے اس کی ایک ایڈمیسٹیشن رہے گی میکسیمم کیا ہوگا کوئی اس طرح کا بہت زیادہ معاملہ بہت آگے تک چلا جاتا تو کیا ہوگا یا ڈی ایچی اس کو اپنی ایڈمیسٹیشن میں گر لے گا سننے نا میں آپ کوئی بات کہہ رہا ہوں ڈی ایڈمیسٹیشن میں گر لے گا ہو سکتا ہے ڈی ایچی کانٹرومرسی میں نا جانا چاہے گورمنٹ جو لوکل جہاں پہ جیسے ڈی اے اور میں کلاشمی کی ڈی اے وہ اس کی ایڈمیسٹرشن میں چلائے گی ہوسکتا ہے یا وہاں یا اس کو کوپلیٹو ایک کوئی وائی کر کرے اس کو لوکل ہیں ان کی ساتی سے مارٹان سایٹی ہیں سایٹی کلاتی ہیں مارٹان پر تو اس طرح سے ان کے حوالے کرتی ہے جو چلاتے دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ڈوگتی نہیں لیکن اس کی ویلیو کم ہوگی اور اس کی ریل ویلیو پر چلی جائے گا تو یہ اوورسیز کے لیے اور دیگر انویسٹر کے لیے یا کوئی دیکھیں میرے پاسے ہو نا میرے پاسے ہو آج جو میں ابھی آن جا کروں جیسے بیری ٹاؤن کرائے پرائیس اور انہی چکریں میں خریر دوں اچھا کیوں خریر دوں بھائی ایک پلانٹ میں دلیور ملنا ہے وہاں جو وہاں پر رہے ہیں جو وہاں پر رہے ہیں ان کو تمام اپنی ویسی فیسلیٹیز لے رہے ہیں ویسی وہ اس کی چارجز دے رہے ہیں اپنے نظام چلا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ملک ریاض میں نے آپ کو بتایا آٹھ مینے سے چھ مینے سے پاکستان سے بھار بھگا ہوا بچوں سمید آٹھ چھ مینے وہاں بیری ٹاؤن میں کیسی کے رہنے والے کو مسئلہ ہوا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی والے معاملات ہیں جو اوورسیز ہے کراچی میں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں بہری ٹاؤن کے بہت بہت بڑا مسئلہ ہے بہری ٹاؤن ابھی دلیوری فیز میں ہے وہ زمینے لوگوں سے چھین رہے ہیں بہری ٹاؤن اور دی ایچے پہلے بنا ہوئے وہاں دی ایچے پہلے ان کی تیک زمین اللہ گہ رہا ہوں تو آرمی کی گورنمنٹ زمین لینڈ اللہ گہ اس نے لینڈ کوئر کر رہا ہے ٹھیک ہے وہاں کے اوپر یہی پہلے بڑا بڑا رہا ہے کافی زیادہ سندھ گورنمنٹ میں بھی چلتے رہے ہیں کوٹ میں کسی سے چلتے رہے ہیں وہی پیسے آپ کو یاد ایک سو نبی ملین جو اس نے دیئے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ یعنی جو آئے سپرنگ کوٹ میں آئے سپرنگ کوٹ کا جرمانہ ہے اور سندھ گورنمنٹ کے پیسے دندہ اُتر گئے ہیں پیسے کونگے وہاں پیسے دے دیئے گئے یہ اس کے حصے ہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے اس میں پیپلز پارٹی آتی ہے اس کے پر کوئی نہیں بانت کرے گا دنوں میں مزید کیا اس پر دویلمنٹ ہوگا ملک ریاس کے لئے اور مشکلات پڑیں گے اور یہ ریل سٹیٹ ریل سٹیٹ تو ایسی سے بیٹھی رہی ہے ریل سٹیٹ بیٹھی اچھی ہے اور زیادہ بیٹھے یہ کوئی طریقہ ہے اس ملک میں اس ملک میں کوئی طریقہ ہے کہ آپ میری بات سنیں آپ کو کتنا عرصہ ہو کے لوگوں میں کام کرتے ہیں مجھے جی دوزار سال سے آپ دیکھتے ہیں سترہ سال ہو گئے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سترہ سال کام کر بھی کام کر بھی یہاں پر اپنا گھر میں آسکتے ہیں سوال دیکھیں میں آپ سے جنرین بات کر رہا ہوں انٹلاللہ صاحب کو جیکپورٹ کو لٹری جو آپ کی نہیں لگنی کیونکہ آپ اونر صاحب ہی ہیں یا تو آپ باہر جائیں میں کسی میڈیا کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو ڈالرز میں انکم آنا شروع ہو جائے پھر تو شاید آپ سوچ لیں کیا بنا سکتے ہیں سوال ہے تو یہ وہ ایشو ہے ریل پرائیس آؤٹ ہو گئی ہے یہ ریل پرائیس میں آؤٹ ہو گئی ہے جو بلیک منی ہے وہ ہی سب سے بڑے تبائی ہے بلیک منی والے میں آپ کو پتا ہے بلیک منی والے پکڑے جانے ہیں تو بلیک منی والے کو کترا نقصان ہوگا بلیک منی والے پکڑے گا اس نے کسی کی جیب کاٹ کے پیسے نکالا ہے اس کی جیب سے نکل دے گا اس میں فیدا یہ ہوئی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نے چیزیں ٹیکس نیٹ میں نے چیزیں ٹیکس نیٹ میں نے چیزیں لیکن ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے ہیں ہمارے اپیر مالے دیکھیں اپیر کا اپنا کیس لاور کا پکڑا گیا اگری اسی والوں کا کنمہ میں وہ تھا ریفن کا کیس اور وہ انہوں نے کسی طریقے سے فاسٹ کرایا تو جو سپیڈ منی دی دس بارہ کروڑا پکڑا اس کا اپس میں آفیسز اور جو نیچے سٹاف اس میں جگڑا ہو گیا تاکہ بندوکیں نکلائیں وہاں پر ہمارے اپنے لاور ایل ٹی او میں ہوگا یہاں یہاں محسنہ پتہ نہیں کہتے رہتے ہیں بیر میں یہاں کیسے ہوگا یہ بڑا اس کے پر ہائیو کریٹ رہی ہے چھل 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 پانچ دن سے انہوں نے افسر بتا دی انہوں نے بندوک نکال دی ایک دوسرے جو ہاں جی میں پھر کہہ رہا ہوں گری ایسی والوں نے پیسے دے کے اپنا ریفنڈ لیا یہاں بلیک منی ہے جو اپنے اپنے میک میں کرتا ہے تو کیسے کسی کے روک سکتا ہے ہاں جو سابق آدمی چیف کے بھائی شہدہ پلاٹس والا وہ کوئی ڈیٹا آپ کے پاس پڑا ہوگا چیز ہے یہ ڈیٹا سارے پڑھا ہے ساری دنیا کو پاتا ہے آپ مجھے کی بات سنیں وہاں پہ نائن ٹی فائی سنیں نائن ٹی فائی نائب کے اندر پڑھا ہوا سارا ڈیٹا اچھا میری گالتے سونے آپ کے تو نائب میں بڑے اچھے تعلق ہوں وہ سیٹی فائی ڈیٹا ہوگا یہ معاملات ہیں دوزار یارہ بارہ جب یہ اٹھا ہے اور جب دوبالہ عمان خان کی قومت آئی ہے تو شباہ شریف نے بس فائلیں پکر کرنا ایک قومی سبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر تقریب کی تھی جنرل یعنی کا ذکر کیا تھا ناظرین ریفرنس دیا اور سارے معاملات ہیں دو دوبانگرہ چٹے ہوگئے ہر کوئی بائی بائی بن گیا تو طریقہ یہ ہے تو میں یہ چاہتا ہوں ہمیں اس ایشو کو زندہ کریں دیکھیں آپ نے تینا میں جو غصہ جڑایا ہے یہ ان چوروں کی بیاست ہے اب دیکھیں کہ جو بچہ دوہزار دس میں جس کی عمر در سال تھی یارہ میں یا بارہ میں اب اس کی عمر ہے چوبی سال یا پائی سال لیکن وہ بے بکر ہوں جس پارٹی کی پیش چال رہا ہے اس کو جو ملکہ سمجھا رہا ہے سکینڈلوں نے انتاز نہیں ہے میں کہنا نیب چھتا ہے انہیں دوستے گئے انہوں نے فائل پڑھے گئے سر اے ہی تھی میں کہہ رہا ہے سب تو بہتا مسئلہ ہے جو پلاڈ بس سائم ٹرانسفر ہوا وہ کیا نہیں کہ بائی کے نام تو بہت شکریہ جوال دیزوی ہمارے ساتھ موجود تھے برا مربجہ نظام ہے جی پاکستان کا کہ آپ نے کوئی مربجہ کرپشن کا نظام ہے جی کہ آپ کے پاس اچھا وکیل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد بمبل بیز ہونے چاہیے بمبل بیز ہونے چاہیے اس کے بعد بلیک شیپز ہونے چاہیے کچھ ریٹائر بیوروکریٹس ہونے چاہیے اور ڈیڈ پھولوں والے تباروں والے پھر تمگہ حسن کارکردگی دانشور ہونے چاہیے پھر آپ کے پاس سیاست دان اور کچھ ٹائپ پھر آپ کو اوورسیز کا پیسہ لوٹ کے کھائیں تو آپ اوورسیز کا پیسہ لوٹ کے جائیں کسی کا بھی کھائیں سرکاری زمینوں میں قبضے کر کے پکار دیں تو یہ جو معاملات ہیں آنے والے دنوں میں جواز بھائی نے تو کہہ دی یہ بڑے بڑے نام آنے والے ہیں آئیں گے آئیں گے دبے گی نہیں فائنے چاہیے وعدہ ماغ گواہ بنیں گے وعدہ ماغ گواہ بنیں گے کوشش کر رہا تھا آپ یہ بات نہیں سمجھے لوگ ہیں بھی اس کی پیسے چلپٹیں چھوٹے کے ساری زندگی چھوٹ مکر کیا اس کی بیوی کا سننا ہے ایک دن جیو کے ساتھ والے کہ اتنا جوڑ بولتے ہیں میں نے ان سے پوچھنا چھوٹے ہیں بیگمات سے زیادہ کون اپنے شوہروں کو جانتا ہوتا ہے جن کا اور نہ مجھے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے نہ بھی ساتھ چوبیس گھنٹے نہ بھی ساتھ نہیں کیسا ٹائم خلوت کا ہوتا ہے میں کہیں نہیں بولتے ہیں اس لئے اس نے کہا کہ جو میرے ساتھ جوڑ بولتے ہیں آپ کیسے سوچ سکتے کہ کون کے ساتھ سچ بولے گا ڈیو بہنیت میں کیا 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 نہیں سی اتنا ہی ہیں بہن ساتھ میں نے انداری آپ کیا کرے گا تو آپ کیسے یا دخلوں کو جو جانتے ہیں لوگًا چیز دو آنگا لیکن نے آپ کیا ہے میں نے اکی کہ ایسے دیکھوم ٹائم جن کیا کیا جا ہی ہے ان کے بعد پرائیس اڈیو دیو ویٹی 50 یا 50 یا 50 یا 50 یا 80 یا مشابہ صرف اوپنے نورالی لیول ہی۔ اپنے ریل کاری پر لائے گے۔ جو ایجا ہونے چاہیتے ہیں ، کمیوری پھرے چکے ہیں۔ محافظ صاحب؟ ہم آخر ہے۔ گیڑھا جو ہے۔ مرحل بخشیق صاحب؟ ملک ضرورت جو جتے ہیں۔ اے وہاں گیڑھا جتے ہیں۔ اجیب کی وجہ لکھیں تو بپر قدر کے لیولے چند۔ گیڑھا جی کار گیڑھا نہیں۔ کوشش لگ گئے نا چلے بوجھ رکیہ جواد عزیزی صاحب کی باتیں سنی جو انہوں نے حکشہ زائے غبر دیا بلکے کہ کریکڈر آنے والے فائلیں بن گئی ہیں اور یہ اتنی جلدی نہیں ہوگا آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہوگی اب ہمارا چینل انسائزٹرول لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ